بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میں چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں اس ویڈیو میں میں بینگن بنا رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں بینگن کا بڑھتا بناتی ہوں میں بینگن کے بڑھتے میں رائتا بھی بناتی ہوں اور اس میں سالن کی طرح بھی بنا لیتی ہوں وہ بہت مزیقہ لگتا ہے یہاں پہ میں بینگن کو اچھی طرح سے جلے پہ رکھ کے جلا لوں گی اور اور اچھی طرح سے پانی میں ڈال دوں گی جلا کے پھر پیل آف کر لوں گی پانی میں ڈالنے سے تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں اور پیل آف کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور ساف بھی رہتے ہیں اچھا سافتر پانی میں ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ فوق سے میش کر لیا ان سب کو اچھی طرح سے میش کر لیں کیونکہ میں رائتے میں ایسے ڈال لیتی ہوں اور سالن میں تو دوبارہ سے پک جاتا ہے بس سے پہلے سے پک جاتا ہے بینگن اور یہ سارے انگیٹیاں سے ہیں سالن کے اس میں میں بریق بریق چوب کر کے آلو پہ ڈالتی ہوں اور باقی جو عام سالن میں ہم ڈالتے ہیں وہی سب کچھ ہے موسیقی بس اسے اب تھوڑی دیر بھون لوں گی بھونائی کرنے کے بعد سالن تیار اور اس کے بعد یہ رائتہ رائتے میں میں ایسے ہی یہ بینگن ڈال لوں گی جو بھٹا بنایا تھا اور اس کے بعد پیاس ڈال لوں گی تھوڑے سے چوب کر کے باقی نمک میں نے پھیلے ڈال لیا تھا اور اس کے ساتھ میں پدینی کی چٹنی بھی ایڈ کرتی ہوں پدینی کی یہ ساری ایڈ کرنے کے بعد میں اس کا تڑکہ بناتی ہوں یہ تڑکہ لگانے سے اس کا فلیور اتنا انہانس ہوتا ہے اور اتنا مزے کا لگتا ہے اور یہ تڑکے کے لئے میں نے زیرہ ڈالا تھا پہلے زیرہ تھوڑا سا روست کیا اور اس کے بعد میں نے چوب لیسن ڈال کے اسے تڑکہ کی طرح تیار کر لیا اور یہ تڑکہ لگانے سے یہ رائتہ اتنا مزے کا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی فیورٹ بن جائے گا ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ میرا فیورٹ رائیتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے موسیقی اور یہ میرا رائیتا اور سالن تیار ہو گئے اور میں نے دھنیا سے گانش کر لیا رائیتے میں بھی تھوڑا سا دھنیا ڈالیا بہت مزے کا لگا تھا بہت اچھا بنا تھا بس یہ ہی لنچ تھا ہمارا اور اس کے بعد شام کو ہم باہر آگئے گھر میں کھانا بنانے کو اور کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس لئے ہم نے سچا پائر سے کھا لیتے ہیں اور تھوڑا گھوم بھی لیں گے اور پھر ہم ادھر پاس ہی مال عرب میں آگئے اور یہاں پھر ہم نے آگئے اپنا فیوریٹ پیزا پاس تا آرڈر کر دیا تھا اور یہ سیچڈے کی ویڈیو ہے سیچڈے کو ویکنڈ ہی ہوتا ہے فرائیڈے اور سیچڈے کا ویکنڈ ہوتا ہے اور اتنا رش ہوتا ہے اس مال میں کھانا لے تو لیتے ہیں لیکن جگہ نہیں ملتی بیٹھ کے کھانے کو دھونڈنی پڑتی ہے کافی مشکل ہوتی ہے نا ویکنڈ میں اس لئے ہم نے کھانا لے لیا پھر کافی دیر تک گھومتے رہے ٹیبل نہیں ملتا پھر ہمیں ٹیبل ملا پھر جا کے ہمیں سیرز ملے بہت رش ہوتا ہے اور یہاں سے ہم ان کا پیزا کھاتے ہیں ان کا پیزا ہمیں بہت اچھا لگتا اور یہاں سے میں نے پاستا بھی ہی جائتا اور یہ میرا پاستا تیار ہو رہا ہے سامنے گیرے موسیقی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کا ویکنڈ کیسا گزرتا ہے ہمارا تو بس ایسے گزر جاتا ہے اچھا گزر جاتا ہے الحمدللہ اور جو کی پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنے ویوز ضرور بتائیے گا آپ لوگ کا میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے ضرور سجیسٹ کیجئے گا کہ میں کیسے ویڈیوز بناوں اور ادھر ہم اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے باستا اور میں نے ساتھ لیا تھا گارلک بریڈ مجھے بہت پسند ہے اور بعد میں ہمارا پیزا بھی آ گیا اور ہم نے اپنا دینر کافی انجوائے کیا اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو تو آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے اور شیئر کر دیں اور اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ آپ سب کم میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی